خبر شاملی کرتے ہیں اپنے نمائندے بیورو چیف پنجاب چودری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق ریسکی ریور ون ڈیبل ٹو زیلاوکارا کے جے سی او سید خزر عباس شاہ کی نماز جنازہ ان کے بائی علاقے شیئر گھر میں عطا کر دی گئی نماز جنازہ میں کسیر تطاعت میں ریسکیو اور سینگرو فراد نے شرکت کی نماز جنازہ کے بعد ریسکیو کی چاکو چوبندستے نے محروم کی جسد خاکی کو سلامی پیش کی سیکرٹی امرجنسی سرویس ڈاکٹر ازوار نسیر اور ڈیسٹرک امرجنسی آفیسر انجینئر احتشام ریسکیو فیملی کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائے گی اور محروم کی درچاپ لندی کے لیے دعای مغفت کی گی اس موقع پر کنٹرول رومین چارج راجہ فیسول ملک نے محروم کی بھائیوں کے ساتھ اظہارے تازیت کرتے ہوئے سیکرٹی امرجنسی سرویسی اور ڈیسٹرک امرجنسی آفیسر کی جانب سے دلی رنج جو کم کا اظہار کیا قبر شامل کرتے ہیں شیخو پرا سے پولیس تھانا صدر کے علاقہ میں جاری مویشی منڈی پر پولیس کی بھاری نفری کی جانب سے دھاوا بولنے کا واقعہ سرکار کو سب سے زیادہ بولی پچیس کروڑ میں ٹھیک آ لیا جبکہ ایسے چو شازمان کا ڈی پی او کے نام پر ایک کروڑ تیس لاکھ بھتا کا تقاضہ پولیس نے منڈی پر دھاوا بولا دفتر میں موجود کیش اور ڈی وی آر لے اوڑے ہیں بے گناہ ملازمین کو راستان ڈکیتی کی جھوٹی ایف آئی آر دی درخواست کزار ٹھیکے دار پچھلے سار پنتالیس لاڈکیتی کے دوران قاتلانہ حملہ میں بال بال بچے جبکہ ملازم انقتل ہوا جیل میں بند ملزمان نے پولیس پارے مجھے حقیقت بتلائی حاجی سمائل کھوڑ کاغذات نامزدگی پر اثرام سننے کے لیے ٹیبنالوجی تشکیل نوروکیشن جاری اہم اتخابات دوہزار رویس کے لیے کاغذات نامزدگی پر اثرام سننے کے لیے ٹیبنال تشکیل دے دئی گئے الیکشن کمیشن نے نوروکیشن جاری کر دیا مطابق've تشاور ہائی کورٹ کے پانچ ججز باتورے ٹیبنالوجی اثر از سننیں گے پلچستان ہائی کورڈ کے دو ججبتورے ٹیبنورڈ جج اترازات پر سماعت کریں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے جائے نوٹکشن کے مطابق سندھ ہائی کورڈ کے چھے جج کاغذات نامزدگی پر اترازات کے سماعت کریں گے خیار رہے آم اتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطار آج سے شروع ہوگی کاغذات کی جانچ پرطار کے لئے سات دن سے کم کر کے پانچ کر دیے گئے ہیں جانچ پرطار تیس دسمبر تک ہوگی جبکہ کاغذات نامزدگی مجزوریا مسترد کی جانے کے خلاف اپیل تین جنوی تک کی جا سکے گی ان اپیلوں پر انتخابی ٹیبنورڈ دس جنوی تک فیصلہ کریں گے